پولیمر سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کے exam کے لئے بہت important chapter ہو سکتا ہے important in the sense کہ یہ chapter سمع کم لے گا اور marks زیادہ دلائے گا مطلب یہ بہت جلدی کیا جا سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ difficult سوال بھی نہیں آتے ہیں جس کو آسانی سے score کیا جا سکتا ہے تو میں کوشیز کروں گا کہ آپ کو ساری چیزیں اچھے سمجھ آئے اور آپ اس کو properly سمجھ بھی باؤ تو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ polymer آپ سب جانتے ہیں کہ polymer کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے molecules آپس میں کسی force کے تھروں کسی bond کے تھروں جڑ کے جو ہے ایک large molecular mass والا جو ہے molecule بنائے گا جس کو ہم کہتے ہیں polymer اور جو single unit جس سے وہ بن رہا ہے اس کو جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کیا monomer جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھین ایتھین یہاں پہ ایک monomer کی طرح کام کر رہا ہے اس کے n number of molecules جب آپس میں جڑ رہے ہیں تو اس سے ہمیں مل رہا ہے polyethylene یا polythene بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ polythene جو ہے آپ کا polymer بن گیا تو polymer تو سمپلی یہ ہے polymerization کے جو ہے وہ بہت types ہو سکتے ہیں الگ الگ طریقے سے وہ polymer کا formation کر سکتے ہیں جو ہم لوگا بھی ڈسکس کرنے والے ہیں اوکے سو ڈیفرنس بیٹوین پولیمر این میکرو مولیکیول یہاں پہ دیا ہویا ہے سو دیکھو آپ یہاں پہ کیا لکھا ہے پولیمر آلسو کال دا میکرو مولیکیول ڈیو ٹو دا ڈیر لارج سائج او بیسلی کیونکہ میکرو کا مطلب ہوتا ہے لارج ٹھیک ہے نا اور پولیمر بھی جو ہے بہت سارے مولیکیول سے ملکے بنتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن کنورس is not always true آپ یہ بات سمجھو میکرو مولیکیول may not contain the monomer units بات سمجھ رہے ہیں مطلب جو لارجر مولیکیول ہیں وہ ضرور نہیں کہ اس میں monomer کے units ہوں وہ ہو سکتا ہے سنگل مولیکیول ہی اتنا بڑا ہو جو میکرو مولیکیول کے جیسا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پولیمر کو ہم میکرو مولیکیول بول سکتے ہیں لیکن میکرو مولیکیول سالویج پولیمر ہوگا یہ سچ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کیلورو فیل جیسے بائیو مولیکیول جو ہوتے ہیں وہ خود جو ہے وہ سنگل یونیٹ ہوتے ہیں بہت پولیمر جیسا ہی ہائی مولیکیولر ویٹ ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ پولیمر اور میکرو مولیکیول کے بھی ڈیفرنس کیا ہے اس میں انپورٹن بات کیا ہے کہ پولیمر میکرو مولیکیول ہوگا لیکن میکرو مولیکیول پولیمر ہوگا ایسا جروری نہیں ہے اب یہاں سے ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں آپ دیکھو classification of polymers based on the source ٹھیک ہے source کے basis پہ جو ہے وہ دو natural polymer ہے synthetic mainly جو ہے وہ دو طرح کے ہیں ایک natural اور ایک synthetic تو natural کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کو کیا ملے naturally مطلب nature سے ملے اور star cellulose proteins natural rubber جو ہے جو ہمارے exam کے لئے important بھی ہے ٹھیک ہے نا natural rubber جو ہے ہمارے exam کے لئے important بھی ہے تو یہ دھیان رکھنے والی بات ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے تو کبھی exam میں پوچھ سکتا ہے کہ جو natural polymers کی example سے وہ کون کون سے ہے star cellulose proteins اور natural rubber یہ example آپ دھیان رکھو گے synthetic کا مطلب ہو گیا man made مطلب جس کو lab میں تیار کیا جا سکتا ہے ہے نا جیسے example polythene synthetic rubber آگے discuss کریں گے pvc polyvinyl chloride آگے discuss کریں گے nylon 6x teflon aurlon یہ سب example آپ کو یاد رکھتی چاہیے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے mainly next جو ہے ہم لوگ discuss کریں گے classification جو ہے semi synthetic polymer کا مطلب سمجھئے کہ natural polymer کو تھوڑا modify کر دیا جائے natural polymer کو تھوڑا modify کیا جائے artificially تو اس کو ہم کہیں گے semi synthetic جیسے کی آپ جیسے natural polymer جیسے مال لو cellulage ہے تو اس کو acetate میں convert کر دینا مطلب اس کو chemical reactions کروا دینا vulcanization of rubber بھی آگے پڑھیں گے کہ اس کو vulcanize جیسے کیا جاتا ہے تو اس طرح کے polymer کو ہم کیا کہتے ہیں semi synthetic polymer ٹھیک ہے نا مطلب natural polymer ہے اور اس کو ہم لوگ کیا کریں گے basically اس کو ہم لوگ کچھ modifications کر دیں گے ملکہ کوئی chemical reactions کروا کے اس میں کچھ softness لے آئیں right اس کو تھوڑا hard بنا لیں اس طرح کی modifications کرنا ہی basically کیا ہوتا ہے semi synthetic polymer ٹھیک ہے اتنا important نہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو classification of polymer based on the structure structure کے basis اس پہ اس میں بیٹا important کیا ہے important یہ ہے کہ ان کی examples آپ سے پوچھے جاتے ہیں exam میں کہ باتا یہ linear chain polymer کے example کیا ہے تو linear نام سے clear ہے کہ آپس میں ان کے بیچ کوئی ویسا force نہیں ہوگا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے بیچ کوئی ویسا bond نہیں ہوگا اس طرح کے bonds نہیں ہوگا linearly اور یہ ریجن ہے کہ linear chain polymer ان کی close packing ہوگی بہت اچھا packing ہوگا کیونکہ ان میں کوئی branch نہیں ہے پیکنگ اچھا ہوگا تو ان کی جو density ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگا important بات ہے density زیادہ ہوگا بھی دیکھو density کیا ہے اور strength جو ہوگا بھی ہوگا پیکنگ اچھے تو melting point boiling point بھی بہت ہائی ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ دھیان رکھنے والی بات ہے examples high density polythene اپنا آگے discuss کریں nylon polyster جو ہے یہ سارے example آپ کے کیا ہیں linear polymer example ہے تو دھیان رکھنا ہے linear polymer packing بہت اچھا ہوگا اور packing اچھا ہوگا تو پھر ان کا جو ہے density زیادہ ہوگا melting point boiling point زیادہ ہوگا example ہوگیا polythene high density polythene nylon and polyster cross means branch chain polymer سمجھ رہے linear ہے linear میں کچھ branch آ جائے گا linear میں کچھ branch سے جائیں گے جیسے مان لوگ کی کچھ اس طرح تا کوئی methyl کا اس طرح کچھ branch ہوگیا تو ایسے polymer کو ہم لوگ کیا بولیں گے branched chain polymer برانچ کا simple مطلب ہوگیا اس میں کچھ branch آ جائے گا تو examples یہاں پہ آپ دھیان رکھنا ہے branch chain polymer کا اس میں branch آ گیا اور branch آ گیا پیکنگ اتنی اچھی نہیں ہو سکتی آپ سمجھو بات کو جیسے آپ کہیں پہ جا رہے ہو آپ کو جلدی جلدی پیکنگ کرنی ہے سارے کپڑے کو جیسے تیسے fold کر کے آپ ڈال دو گے تو مطلب یہ ہوگیا کہ اس میں اچھا پیکنگ نہیں ہوگا آپ جیسے تیسے اس طرح سے random بھر رہے ہو جیسے بات سمجھ تو branch chain polymer کی پیکنگ اچھی نہیں ہوگی اور پیکنگ اچھی نہیں ہوگی جس کی density کم ہوگا melting point boiling point بھی relatively کیا ہوگا لو ہوگا ٹھیک ہے نا یہ point یہ پہ میں نے mention کیا ہے آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے اگزامپل دیکھ لو starch ہو گیا glycogen ہو گیا ہے نا یہ سارے example low density polythin ہم آگے پڑھیں گے اب cross linked polymer کا مطلب کیا ہوگی linear chain polymer اس طرح سے بنا ہے اس linear chain polymer کے بیچ کوئی bond آجائے کوئی chemical bonds آجائے یا hydrogen bond آجائے تو ایسے polymers کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں cross linked polymer ठीक ہے اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ chain جو ہے دوسرے کو پکڑ کے رکھیں جیسے آپ کہیں جا رہے ہو ادھر سے مال لو کی آپ پانی میں پار کر رہے ہو ندی سے پار کر پانی بہت تیز ہے بہت ساری لوگ دوسرے کا ہاتھ پکڑ دو گئے تو آپ کی strength بڑھ جائے گی یہ linear chain polymer اگر independent ہے اس کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ اپس میں اگر bonded ہو گئے تو بس بات ان کی strength بڑھ گئی ہے نا تو بات کو سمجھ دیدار expected to quite hard obviously ہے نا rigid بھی بھوگا brattle بھوگا example of cross link بہت important ہے bakelite gliptal melamine آگے ہم لوگ discuss کرنے ھیک example ضرور دھیان رکھنا جس پہ ہم بار بار focus کر رہے بچھو ٹھیک ہے نا cross link polymer آئی وہ آپ کو کلیر ہوگا نیکس جو ہے classification on the basis of mode of polymerization مطلب ایک طرح سے mechanism پہ بیس دے کی polymer بنتے کیسے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے addition اور یہ important بھی ہے بچھو ٹھیک ہے this topic is important addition polymer کا مطلب ہو گیا آپ نے organic chemistry میں پڑھا ہے کہ addition reaction وہ صورت کرتا ہے جس میں unsaturation ہوتا ہے unsaturation مطلب آپ carbon carbon double bond carbon triple bond جہاں بھی جس monomer میں carbon carbon double bond triple bond دیکھ جائے تو آپ سمجھ جانا کہ وہ آپ کو addition polymerization ہونے کی chances زیادہ ہے مطلب وہ آپ expect کرو گے اور وہ ہی ہو چاہیے ٹھیک ہے تو آپ جیسے کہ یہاں پہ میں ایتھین لیا ہے ایتھین double bond ہوتا ہے آپ اس میں جب polymerization کرو گے بچوں تو mechanism جو بھی ہو لیکن mechanism آگے ہم discuss بھی کریں گے مالو دو مالو کیون ہوگا نہیں کوئی کوئی reagent ہوگا جیسے میں acidic medium میں کرانا چاہتا ہوں ہوں گا ہوں جو CH2 minus بنائے ہو that will convert into the CH3 right تو دوسرا والا جو الکین آئے گا بیٹا آپ کو بتا ہے کہ الکین like nucleophile یہ یہاں پہ جوڑ جائے گا اور جب جوڑے مائنس والا جو یونیٹ ہے وہ اس پلاس والے یونیٹ سے کیا ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ CH2 minus پھر سے واپس رہ جائے گا اور یہ جو CH2 اور یہ CH3 آپ جوڑ جائے گا اور اس طرح سے پھر اس یونیٹ سے ایک اور یونیٹ جائے جائے پولیمرائزیسن اوکی تو ایڈیسن پولیمرائزیسن انسیچوریسن میں ہوگا ایکزامپل دیکھو پولیثین ہم نے بنایا پولیثین کو ہم نے ایتھین سے بنایا مونومر جرور یاد رکھنا ہے کو پولیمر کا مطلب ہو گیا بیٹا جس میں جو پولیمر ہے تُمہارا ایڈیسن پولیمر میں ایڈیسن ہو مونومر کیا ہو بولو سیم ایتھین کا ایتھین ہی سارے ایتھین مولیکل ہیں اور کو پولیمر کا مطلب ہو گیا جہاں مونومر کیا ہو ایک سے جہاں دو ڈیفرن ٹائپ آف مونومر ہو جیسے دیکھو کو پولیمر کا ایگزامپل بہت ایگزامپل ہے بونائس بونائس بیوٹا ڈائین اس کا رہے گا مونومر اور سٹائرین جو ہے وہ مونومر ہے دونوں دیکھو آپ الکین ہی ہے تو آپ سمجھو بات کو یاد کرو یہ بیوٹا ڈائین جو ہے 1 2 3 4 یاد آتا ہے آپ نے الکین میں پڑھا ہوگا 1 4 ایڈیسن تو بیٹا اگر ڈائین ہے تو آپ یاد رکھ نا کہ 1 4 ایڈیسن کے چانس رہے گا مطلب یہ 1 4 اگر میں یاد دلاؤ تو یہ پائی بانڈ ادھر شفٹ ہوگا تو بیچ میں ڈبل بانڈ آ جائے گا اور ادھر پلس اور ادھر منس جن ریٹ ہوگا تو یہ یونیٹ یہاں کہیں جوڑے اس طرح سے سوچ سکتے ہو کہ 1 4 ایڈیسن ہوگا بیچ میں ڈبل بانڈ آ جاتا ہے 1 4 ایڈیسن میں اور terminal سی رکھے گروپ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ بھونایس ہے بھونایس کا پوچھا جا سکتا ہے کہ منومر کیا ہے بھوٹا ڈائن پوچھا جا سکتا الکین ہے unsaturation next ہم آگے بڑھتے ہیں condensation polymer so condensation polymer آپ دیکھ سکتے ہو the polymer obviously آپ نے پڑھا condensation reaction ٹھیک ہے تو condensation کا مطلب ہم جانتے بچھو جہاں پہ elimination of smaller molecule like water alcohol right HCL ان سب چھوٹے molecules کا elimination ہو رہا ہو کسی دو molecule سے بڑے molecule تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا condensation reaction اور اس سے جو polymer بنے گا اس کو ہم کیا بولیں گے condensation polymer okay تو اس میں اس کو پہچاننا بہت simple ہے جیسے دیکھو ایک nylon 66 کا example لیا گیا ہے nylon 66 یاد رکھنا اس کا monomer کیا ہے اس کا monomer ہے بچھو adipic acid اس کو ہم بیٹا اس کو کہتے ہیں adipic acid ठीक ہے اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ hexamethylene diamine ہے ठीक ہے na is hexamethylene diamine اور یہ adipic acid آگے آگے آ جائے گا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے hexamethylene diamine with adipic acid یہ دونوں میں آپ سمجھ سکتے ہو کیا ہوا ہے amine plus acid جب reaction کرتا ہے آپ سب جانتے ہو H2 eliminate ہو جاتا ہے بچھو H2 eliminate ہو جاتا ہے بیٹا اور H2 eliminate ہو جائے تو آپ سمجھو نا بات کو H2 elimination ہو گا تو یہ link کر جائے گا کچھ اس طرح سے amide ka bond آتے ہے تو یہ ہی polymer کو ہم لوگ condensation polymer ٹھیک ہے تو ایک دم simple طریقے سے آپ دیکھ سکتے اس میں کچھ ویاسا نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے so that is completely based on the reaction whatever you learn تو آپ دیکھو یہاں پہ اپن نے condensation کر آیا اور H2O کو eliminate کیا تو یہاں پہ جو ہے nylon 6-8 formation ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ n number of adipic acid or n number of hexamethylene diamil layer n number of water molecule بھی eliminate ہو ہوں ٹھیک ہے تو یہ examples تمہیں دھیان رکھنی پڑے گی ابھی ہم ڈھیر سارے polymer پڑھنے والے ہیں تو ان سارے polymer کو relate کر سکتے ہو کی homo ہو گا condensation ہو گا کی addition ہو گا ٹھیک اچھو ابھی میں آگے پوچھوں گا بھی آپ سے تو آگے بڑھتے ہیں سو next جو ہے classification of polymer based on the force force کے basis پہ جو ہے وہ classify کیا گیا ہے اس میں کچھ theoretical inputs ہیں جو آپ کو دے رہا ہوں جو پوچھا جا سکتے ٹھیک ایک elastomer elastomers میں weak type of force ہوتا inter molecular forces ہوتے ہیں جس میں example آپ کو دکھا گیا natural rubber ہو گیا بنا اس ہو گیا بنا ان کے بارے میں جان گے the weak binding forces permit the polymer to stretch اگر forces جن کے بیش weak ہوگا اس کو stretch کر سکتے ہو آپ اور واپس سے چھوڑ دوگے تو وہ regain کر لے گا اپنا shape کو ٹھیک ایسے polymers کو ہم لوگ کیا کہیں elastomer بات ان کے جو chains ہوتے ہیں weak force بندی ہوتے ہیں fibers fibers آپ نام سے ہی تھوڑا سا سمجھو کہ ان کے بھی جو ہے وہ fabric like structure ہوگا اور ان کا force of attraction ہوگا وہ relatively تھوڑا سا strong ہوگا اس لیے جو ہے یہ high strength والے polymer بھی ہوتے ہیں جیسے ان کو بنانے میں use کرتے ہیں نیٹ cloths ropes اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ بنانے کے لئے اس کو use کرتے ہیں اس کے example ہیں جیسے nylons ایک سکھ اپنے بات کے ایڈیوپی کے ایکز میتھائلین ڈائیویمین جو اس کا منومر تھا یہ کیسے بنتا ہے ان کی کیا منومر ہوتا ہے اور سب سے important بات fibers are crystalline in nature بچھو اس لئے جو melting point جو ہوگا بیٹا وہ کیا ہوگا سار ہوگا آپ نے پڑھا ہے کہ جو crystalline solids ہوتے ہیں ان کی melting point boiling point کیا ہوتی سار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ point ہے جو تمہیں دھیان رکھنی ہے next thermo plastic یہ بھی theoretical points ہے جو تمہیں دھیان رکھنی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں بھی weak type of force act کرتا ہے اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے بچھو کہ اس کو heat کریں گے تھی melt کر جائے گا اور پھر جو ہے اس کو اگر پھول کروگے تو یہ کیا ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا جیسے ربر یا پلاسٹک آپ کبھی جلا کے دیکھو وہ ایک دم میلٹ کر جائے گا اور اس کو چھوڑ دو کچھ سمیہ تک کول ہونے کے لئے بہت ہارڈ مٹیریل تو اس طرح کی پلاسٹک کو ہم لوگ اس طرح کی پولیمر کو ہم لوگ کہتے ہیں تھرمو پلاسٹک اور دیکھو اس لئے ایک جیسے پلیثین پولیثین پولیسٹائرین جو کی ایڈیسن پولیمر کے ایک سمپل سمپل تھرمو سیٹنگ پلاسٹک جو ہے اس کے ایک ایک بہت دیکھو بیک کلائٹ میلامائن جو آگے ڈسکس کریں گے یوریا فرمال ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے بچوں تو یہ دھیان رکھنا ہے کیا ہے سیمی فلیوٹ سویستان سے لو مولیکل موسیج والا ہے ہیٹ کروگے تو ہارڈ ہو جائے گا ہے اس میں کیا ہو رہا تھا ہیٹ کرنے پہ کافی ہارڈ ہو رہا تھا لیکن اس کو ملٹ کروگے تو ہارڈ ہو جائے گا کیوں ہارڈ ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ کرنے کے بات ان کے بیچے cross link force آتا ہے تو کبھی تم سے پوچھا جا سکتا ہے دیفرنس کی thermo plastic اور thermo setting plastic میں کیا ہوتا ہے اور network like structure آجاتا diamond like structure آپ کو یاد ہوگا 3D network like structure ہو جاتا ہے تو یہ ہو گیا important point کیا ہوگیا بچوں ان کی کیا خاصیت ہوتی ہے اور ان کی کیا examples ہوتی ہیں تو next جو ہے polymer کے types polymer کے types ٹھیک ہے اس میں دیکھو بیٹھا chain growth polymer پولیمرائیشن ہے اور یا پھر اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں addition polymer addition polymer addition ابھی اپنے ڈسکس کیا ہے کہ یہ alkene میں ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے alkene میں پڑھا ہوگا photo hallucination جس میں chain initiation chain propagation and chain termination ہوتا ہے بلکل same to same یہ step یہاں بھی ریڈیکل بھی ہو سکتا ہے that's why اس کے basis پہ تین type کی mechanism یہاں پہ discuss کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سارے intermediates یہاں involve ہو سکتے ہیں اور وہ depend کرے گا کی type of reagent کی اس کے آگیا ہے انٹرمیڈیٹ اس کے basis پہ آئے گا exam میں پوچھا جا سکتا ہے بیٹا کی reagent دے دے لون پیر ہوتا ہے یہ دوسرے کو repel کرتے یہ bond weak ہوتا ہے ٹوٹ جائے گا تو یہاں پہ radical generate ہوگا یہاں پہ radical generate ہو ہے یہ بیٹا ریڈیکل اور یہ ریڈیکل دونوں مل کے اور ڈبل بان بنا کے کس میں نکل جائیں گے co2 اور یہ تیرا radical attacking بچ گیا ہے اب یہ جائے گا کہا پہ بولو الکین کے پاس تو دیکھو اور بیسی بات ہے اس کے پاس اگر ایک electron ہے تو سامنے والے سے وہ ایک electron چاہے گا اور ایک electron کی چاہت میں اس bond کو آدھا آدھا ٹوٹ نہ پڑے گا تو یہ radical جن ریڈیکل ہوگا گا سمجھو بات کو جب آگے بڑے گا تو پھر سے ایک الکین آئے گا بیٹا تو پھر سے یہ آدھا آدھا ٹوٹے گا یہ آدھا یہ آدھا پھر یہ آدھا پھر یہ ریڈیکل بچ آپ سمجھو نا یہ step repeat ہوگا تو یہ ہو جائے گا چین پروپرگیشن تو دیکھو آگے کی کہانی کیا ہوا ہے چین پروپرگیشن ہوا یہاں پہ نیکسٹ مولیکیول آیا یہ جھوڑا اور اس طرح سے آگے بڑھتا گیا لیکن اگر اس کو روپو گی نہیں یہ چلتا جائے گا اور یہ خود ہی ہو سکتا ہے کچھ الگ الگ behavior اور اس کے وجہ سے problem آ سکتی ہے اس کو terminate کرنا پڑے گا terminations آپ سب جانتے ہو یہ radical اور اس type جڑوا لے کے آئے لیکن بیٹا اس میں ایک problem دیکھ رہا ہوگا کہ تیرا reagent بھی یہاں پہ consume ہو جا رہا ہے ہے نا تیرا جو reagent ہے وہ بھی یہاں پہ consume ہو جا رہا ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ molecular weight جو آپ expect کر رہے تھے اس سے زیادہ ہو جائے گا due to the tube benzene rings تو کبھی ایسی سوال بنائے جا سکتے ہیں دھیان رکھئے گا آگے بڑھتے ہیں اس میں بیٹا آپ ایک نیجا نیکلیو فیل اس کو ہم acidic میڈیا میں بھی کروا سکتے ہیں لویز acid کے presence میں بھی اس ریاکشن کو کروا جا سکتا ہے یا آپ رکھ سکتے ہو protonic acid بھی رکھ سکتے ہو H2SO4 HCl ان سب کے presence میں آپ کروا سکتے ہو HCl کو avoid کرتے ہیں کیونکہ مکلورین جو وہاں پہ جڑ سکتا ہے اور اس کے وزہ سے ایک reaction ہو سکتا ہے تو کو چیز کرنی چاہیے کس طرح کی acid use کرو تو بہتر ہے ٹھیک ہے بیٹا تو الکین ایک مکلیو فائل ہے جیسے دیکھو ہمیں H2SO4 کے presence میں کرواتے ہیں یا BF3 کے پریجنس میں کرواتے تو H generate کرتا ہے اور H generate کرے گا سکتا بیٹا کار کٹائن جو سٹیبل ہوگا وہی بنے گا تو بیٹا یہ پائی بان ادھر سٹیپ ہوگا دیکھو یار پولیمر پورا پورا ہائیڈرو کاربن سے ریلیٹیڈ اور کونڈن سٹیسن رییکشن سے ریلیٹیڈ ہے اب بہت اچھے سمجھ پاؤ گے تو یہ کار کٹائن generate ہوگیا اور اس پہ ہائیڈرو جن جو جو گیا بیٹا تو CH3 دو پہلے سے تھا ایک ہائیڈرو جن یہاں سے جو 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 بن گیا اور 3 ڈگری کار کٹائن بن گیا مجھا اب بولو یہ جائے گا کھا پہ الکین پہ جائے گا اور کھا جائے گا اور الکین پہ جائے گا تو اگر سی بات ہے پھر سے ادھر ہی شیفٹ کرے گا پائی بانڈ کو یہاں پہ کٹائن کیا بنے گا بیٹا سٹی بل تو یہ جو anion generate ہو رہا ہے وہ یہاں کے جڑ گیا دیکھو یہ جڑ گیا ٹھیک اب یہ مط بول سر کار بانڈ چار بانڈ کدھر گیا یہ 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 پہ آپ دھیان سے دیکھو تو یہ پہ CH3 کا جو ہے CH3 کا whole ثرائز جو ہے اس کار بانڈ سے تین بانڈ بن گیا بیٹا سمجھ میں آرہی بات تین CH3 ملا اور ایک یہ بھالا گروپ جڑ گیا ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو دیکھ رہا ہے سمجھ آرہی ہے ٹھیک آگے بڑھتا ہوں تو جب بھی کیا دھیان رکھنا ہے ری ایزنٹ ری ایزنٹ کس پریزنس میں کیا میکانیزم پولو کرے گا بیری بیری ایمپورٹن دیلو دیماغ میں بیٹھا لو بی ایف 3 ایسی کے پریزنس میں اگر ہوگا تو کٹائین ایمپورٹن انٹرمیڈیٹ انوال ہوگا ٹھیک اب ایمپورٹن ایمپورٹن ہوگا اس میں میکانیزم ہی ایمپورٹن ہے بیٹھا یہ تم سے بیر ڈیٹیل میکانیزم میں پچھے گا پچھلے ایر ہی کوششن آیا تھا اور ریڈیکل والا کیا گیا تھا تو اس سے سوال ایسا بن سکتا ہے بہت اچھے دھیان رکھنا سامنے جو ہے نیکلو فائل کو آنا پڑے گا حالاکہ یہ نیوکلو فلک ریاکشن آپ کیول الکین سے کرا نا تھوڑا موسکی لوگا بیٹا کیونکہ یہ خود نیوکلو فائل ہے تو ایسا پاگل گروپ لگا دو جو اس کے الیکٹرون کو کھینچ لے مطلب مائنس ایم کی طرح کام کرے پائی باند ایدھر شفٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ پلس چارج آسانی سے جنرے ہوگا یہ نیوکلو فائل بڑی آسانی سے اس کو آٹیک کر پائے سمجھ میں آئی بات تو یہاں سی ایم ایم طور پر رکھ ہے بہت سٹرونگ مائنس آئی ہوتا ہے آپ سب سمجھتے ہو سیم ہوتا ہے ای ای بھی لگا سکتے ہو اب سمجھو بات کو اس طرح کی گروپ کو آٹیچ کر کے اس رییکشن کو اس میکانیزم کو فیزیبل بنایا جا سکتے بچھو ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہاں پہ اٹیک ہوا اب بولو اس پائی بان کو سب مجبور کیونکہ یہ سٹرونگ مائنس آئی شو کرتا ہے یہاں پلس جنریٹ ہو رہا ہے تو یہ مائنس جنریٹ جنریٹ بہت اچھے سی ریجوننس کر آئی بات سمجھ سو دیس انٹرمیڈیٹ جیدر سٹیبل ہوگا اس کا جانہ ادھر تائے ہے ٹھیک ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں تو تین ٹائپ کی میکانیزم دیکھا اپن نے کار گٹائن کار بینائن ریڈیکل ریڈیکل پار اوکسائیڈ کے پڑے گا ہے نا جسے سین لگایا اور نکلو فائل بیرائے گا تو آسانی سے کار بینائے نا جیدر میڈیٹ جنریٹ کرے گا اور وہ تمہارا پروڈکٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اور میں اگر تمہیں بتاؤں تو آگے کی کہانی جو ہے وہ سٹیپ گروت پولیمرائیسن ہے سٹیپ نہیں بلکہ کنڈنسیسن پولیمر کو ہی سٹیپ گروت پولیمرائیسن ہم کہیں گے ٹھیک ہے کنڈنسیسن کو ہی ہم کیا بولیں گے بیٹا سٹیپ گروت پولیمرائیسن کہیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ویسا ڈسکسنز کی جورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں ڈیفرنسز دیا ہے دونوں کی بھی اگر پر آپ ریڈ کرنا سمجھ نا اس کا پی ڈی ایف میں آپ کو سیئر کر دوں گا ٹھیک ہے یا آپ جو ہے تھوڑا اس کو روک کے اور آپ دیکھ لو اور اس کو کمپلیٹ کر لو ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہوں میں مولیکلر ماس اور پولیمر یہ ٹاپک اتنا انپورٹن نہیں ہے مولیکلر پوئنٹ ویو سے ہے اور اس ٹاپک کو اس لئے لیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک definition ہمیں ڈسکس کرنی تھی تاکہ یہ بات میں تمہیں سمجھا پاؤں باقی وہ اتنا انپورٹن نہیں ہے اگر آپ کو نمبر نمبر اف ایوریج مولیکلر ماس اگر نکال 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 ماس وہ مولیکل اور ان کے مولر ماس جو ہے وہ ان کا سم کر کے بیٹا آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے جتنے بھی ٹوٹل مولیکل لیے گئے اور اس طرح سے آپ ان کو ڈیرمائن کر سکتے ہو ایوریج مولیکلر ماس اس کو MW سے دکھایا گیا ہے یہاں پہ آپ اس کا مولر ماس اگر نکالنا چاہتے ہیں اسی طرح سے M1 M2 M3 جو ہے وہ مولیکل لیے گئے ہیں بیٹا اور M1 M2 M3 مولر ماس لیے گئے تو یہاں پہ M1 M1 کا سکوائر پلس M2 M2 کا سکوائر اور پھر سم کر دینا پڑے گا تو اس سے مولر ماس آت ہے نکالا جاتا ہے اس کو sort میں ہم لوگ کیا بولتے PDI تو PDI بیسیقل کیا ہوتا MW MN مطلب average molecular mass اور تمہارا جو number average molecular mass سے اس کا ratio ہوتا ہے اور PDI value جو ہے وہ تمہارے لیے سائد exam میں پوچھنے لائی سوال بن سکتا ہے اس کے لئے اس کے لئے لیے گیا ہے اس کے لئے اس کے لئے نہیں دینا اس کو دیکھو یہاں پہ پوائنٹ ہے PDI is equally equals to 1 means that they are mono disperse کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو natural polymers ہوتے ہیں پی PDI value 1 ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ mono disperse ہوتے کہنے کا نیچر زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر synthetic polymers دیکھو گے جن کی PDI value greater than مان ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ less homogenous ہوتے ہیں تو یہ کبھی تم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نیچورل polymers کا PDI value کتنا ہوتا ہے اور synthetic polymer کا PDI value کتنا باقی اس کا کوئی importance میں نے جہاں جائے کیا important سب بتا دیا ہے اس کو دھیان سے دھیان رکھتے جانا بچھے لوگ ٹھیک ہے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں different types of polymers میں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ آگے جو پہلا ہم discussion کرنے جا رہے اس میں low density polythene LDP low density polythene کا مطلب ہو گیا بچوں کہ اب ہم نے بات کر رہا تھا low density polythene اور high density polythene جہاں پہ packing بہت اچھی ہوگی جس density بہت اچھی ہوگی جس میں linear chain والا تھا اور low density polythene جہاں پہ جس کی جو branch ہوگی تو ان کی جو packing ہے وہ ہوگی کہ they are chemically inert well obviously they are poor conductors of electricity ہے نا اور ان کی جو strength وغیرہ یہ سب mention ہے تو اس میں usage وغیرہ آپ دھیان رکھ سکتے ہو کہ کیا ہوتا ہے تو اس میں بیٹا دھیان رکھنے والی بات یہ ہے ہائی ڈنشری polythene کو ہم جگلر نیٹا catalyst سے بناتے ہیں جگلر نیٹا catalyst آپ نے پڑھا ہوگا جگلر نیٹا catalyst آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے جگلر نیٹا catalyst جو ہے aluminium کا بیٹا ٹرائی تھا aluminium ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں کے mixture کو ہم لوگ کہتے ہیں جگلر نیٹا catalyst پوچھا سکتا ہے کہ جگلر نیٹا catalyst سے کیا بناتے ہیں high density polythine یا low density polythine تو دھیان رکھئے گا کیا high density polythine اوکی آئی ہوپ clear ہے یہ لیکھ لینا یہاں پہ mention نہیں اوکی اس کے بعد اچھا یہ بتاؤ یہ addition polymer یا condensation obviously addition homo polymer یا co polymer obviously homo polymer polystyrene styrene کا مطلب ہوگیا بیٹا بینجین کے اوپر CS double bound CS یاد کرو styrene ہم بنا سکتے ہیں آسانی سے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کی تعریب میں کیا کروی پہلے اس کا discussion کر لیتے ہیں سٹائرین ڈھیر سارے ملیں گے تو کیا بن جائے گا بیٹا دیکھو یہاں پاروکس سائیڈ رکھا جا رہا اس کا مطلب اس میکانیزم کے تھو جائے گا اور اب اگزامپل بھی ہم نے اس کا لیا تھا اس میں کچھ ویسا discussions کی جورت نہیں ہے پور سا جا سکتا ہے پاروکس پولی بینائل کلورائیڈ پی بینائل کلورائیڈ اس کا جو ہے وہ مونمار ہو گیا اور دھیر سارے ملے تو پولی لگا دیا تو پولی بینائل کلورائیڈ ٹھیک ہے بنجوائل پاروکس ہے تو اگزی بات پیر میکانیزم کو فالو کرتے جائے گا ان دونوں کے یوز نیرلی سیم ہے دیکھو ٹوائز بغیرہ ریڈیو بگیرہ ٹی بی کیبینیٹ بغیرہ بنانے میں یوز کرتے ہیں تو دی زیادہ یوز جو آپ دھیان رکھ پڑھتے سمیں کچھ بہت سپیسیفی یوز اگر نظر آئے جو ڈیفرنس میں ہے تو آپ دھیان رکھ نا اس میں اور زیادہ کچھ ہوتا نہیں ٹھیک بیٹا نیکس جو پولیمر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہوں پولی پروپائلین ہوگی سی بات ہے پروپائلین میں پھر سارے مولیکل دونگا تو پولی پروپائلین بنے گا جگلر نیٹا کیٹیلیسٹ سے اس کو بنایا جا سکتا مطلب ٹرائی تھائل ایلومونیم اور ٹائٹینیوم ٹیٹراخلورائی جو ہم نے کیا بولا وہ جگلر نیٹا پروپائلیسٹ ہے ٹھیک ہے بچھا لوگ ایک سامپل دیکھو یہاں پر پولیمر آیسن کا دیا ہے اس پہ بیٹا مونومر ضرور یاد رکھئے گا ٹیفلون ٹیفلون خاص کر یہ پومن نیم والے ہیں ان کے مونومر ضرور یاد رکھئے گا ٹیفلون مطلب ٹیٹرا فلیورو ایتھین ٹیٹرا فلیورو ایتھین رائٹ دیکھ سکتے ہو یہ دھیر سارے ملیں گے تو یہ بن جائے گا پولی ٹیٹرا فلیورو جو ایتھین ایتھین ہے وہ convert ہو جائے گا ساری اس کا جو مونومر ہے ٹیٹرا فلیورو ایتھین ہے اور سارے ملیں گے تو یہ پولی تھین میں convert ہو گیا that is called what commonly ٹیفلون بولتے ہیں ٹھیک نا یہ ایڈیشن پولیمر ہے ہومو پولیمر ہے ہے نا تو آپ اس چیز دھیان رکھو گے اس کا usage آپ دھیان رکھنا چاہیی یہ بیسیقی ایتھوڑا ایمپورٹن ہے ایتھوڑا میکنگ آئیل سیل گیس کیر ایلس نان سٹک سرپیس ٹھیک کچھ کیمیکل ہوتا ہے اور کچھ سیبسٹانس کا ٹیک سے روکنے کے لئے بچانے والی چیز میں اس کا یوٹیلائیشن کیا جا سکتے ہیں ٹھیک بچوں پولی اکرائیلو نائٹریل جس کو سارٹ میں پان آئی کے پان بنا رہا سوالا ٹھیک پولی اکرائیلو نائٹریل اکرائیلو نائٹریل میں پولی مل گیا اکرائیلو نائٹریل کا فارمولہ ہے چیز چیز دول آن چیز آپ دھیان سے دیکھ لیا تھا اس کو اس میں کاربین آئین انٹرمیڈیٹ کے در گیا تھا یاد کرو آئروکسائیڈ رکھتا ہے لیکن یہاں پہ آروکسائیڈ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کس کے در جائے گا بچوں یہ تمہارا جائے گا انٹرمیڈیٹ کے در جائے ٹھیک ہے مطلب انٹرمیڈیٹ کون سا ریڈیکل ریڈیکل ٹھیک ہے مل میکنگ کمرشیل فائیور اور لون سب چیزوں کو بنانے میں یوز کرتے ہیں رہا رکھ لینا ٹھیک ہے اب جو سمجھنے کی بات تھی میں سمجھ دیا ہوں اس میں کوئی بات نہیں سمجھ نہیں آئی ایسی ڈیوی 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 بات ہے نائلون سکس سکس کیوں بلتے بیٹا کیونکہ اس میں دونوں مونومرز میں چھے چھے کاربن مول ہوتے ہیں کونڈنسیسن پولیمرز کی جو نیم ہے ان کے نمبر آف کاربن سے ہی نکالا جاتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ نائلون سکس سکس اس کا نام رکھا گیا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس جو ہے اس کا یوز دیا گیا ہے بیٹا نائلون سکس اس کا بڑا ہی important پولیمر ہے تو جارہ اس کا نظرے اس پہ جمعی رکھنا تم اس کا usage بغیرہ بھی تھوڑا سا دیکھ لینا ٹھیک ہے نائلون سکس جو ہے لینیر پولیمر ہے very height tensile strength ہے good resistance to the abrasions ہے نائلون سکس ہے نائلون طرح کی usage جو ہے ٹیک سٹرائل وغیرہ میں اس کو دھان رکھ لینا ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ یہ لکھا ہے پولیومیڈ سمجھ رہا ہے جس میں آمائیڈ باند ہے پولیمر سے جب بنتا ہے ٹھیک ہے number refer to the number of carbon atoms in diamine and dibasic acid ٹھیک ہے بچھے لوگ dibasic acid مطلب carboxylic group ہے نائلون 6 6 اب نائلون 6 اوویس سے بات اس میں ایک ہی مونومر ہوگا اور اس کے جو carbon ہوں گے وہ 6 ہوں گے اس کا initial molecule hexan cyclo hexan میں پڑھائے بھائی کسی ڈبل bond کو reaction کراتے ہیں h to n o h کے ساتھ پانی باہر ہو جاتا ہے پانی باہر ہو گیا اب اس کے بعد جو پروڈک بنتا ہے اس کو یاد کرو big man re-arrangement reactions پڑھائے گیا مہور important reaction ہے h plus attack ہوتا ہے یاد کرو یہاں h یہاں سے آپ کو بیٹا مل جائے گا amide جس کو caprolactum کہتے ہیں اس کے بارے میں caprolactum کہتے ہیں دیکھو یہ basically nitrogen اندر آ گیا ہے یہ جب یہاں attack ہو رہا ہوگا تو یہ ring کا expansion ہو رہا ہوگا اور یہ ring کے اندر آ گیا ہے تو آپ اس کو دیکھ لینا سو caprolactum is the monomer of what nylon 6 دیان رکھنا ہے caprolactum is the monomer of nylon 6 دیماغ ہوگی ڈھا لینا اس کا hydrolysis کروگی یہاں سے break ہوگا یہاں سے break ہوگا بولو تو صحیح یہاں سے break ہوگا اس سارے molecule جب جوڑیں گے سارے molecule جوڑیں گے تو OH اور NH2 group ڈھ ڈھ سمجھ آ سمجھ آ بچھ لو ٹھیک ہے very good تو اس میں nylion 6 کا منمر caprol lectum ہے جس کو بنائے جا سکتا ہے even cyclo oxy ڈھ ٹھیک ہے phenol formal dehyde polymer resins کا example اور یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں phenol ether mel dehyde chapter میں بھی پڑھایا ہوگا کہیں کہیں پہ دیکھو یہاں پہ phenol لیتے ہیں formal dehyde لیتے ہیں اور بیسی بات catalyst لے رہے ہیں بیٹا یہاں پہ electrophile generate کرنے کے لیے ایک اٹائن generate ہوگا یہ ortho para directing group ہے یاد کرو ortho para directing group ہوتا ہے یہاں سے electrophile generate ہوگا بیٹا وہ اس کے ortho اور para attack کرے گا پھر یہ polymerize کر لینیر بنائے جس کو 9 لیک لیک لیکن یہ پھر آپ 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 س دیر سارے آپ س جو لنے لگ جائیں گی cross link ہونے لگ جائے گا جس کو cross link polymer جس کو ہم کیا نام بولتے ہیں bakelite exam بھی لیا cross link polymer میں یہاں beta CH2 کا جڑا ہوگا missing ہے دھیان رکھ لینا ٹھیک ہے نا بچ لوگ ٹھیک پولیمر بنانے کا دونوں کا سیل reactant ہو گیا اور آپ اس طرح سے elektro flick reactions کے طرح آگے بڑھا سکتے ہیں بچ جیجے جرور دیکھ لیجئے بیٹا جو میں نے ہاں پر لکھ ہے ٹھیک ہے آئی ہو آپ اس کو دیکھ لوگ ٹھیک ہے اب مطلب میں یہ کہہ رہا بیٹا کہ اس میں میری بہت زیادہ جرورت نہیں ہے آپ کو جتنی بھی بات تھی وہ میں بتا دی ہے میلا مائن کے structure ضرور یاد رکھنا رہے بابا میلا مائن کے structure ضرور یاد رکھنا یا double bond ہے تھوڑا missing ہے دھیان رکھ لینا aromatic compound ہے الگ الگ طرح پوچھے جاتے ہیں how many lone pair how many nitrogens are present in the ring how many sp to hybrid how many sp nitrogen پوچھے جائیں بیٹا اور یہ تو important ہے کہ یہاں double bond بنا رہا رہا ہوں missing ہے یہاں پر دکھنی رہا ہوگا تو آپ اس کو بنا لینا ٹھیک ہے اس میں بیٹا جو polymer ہے اس میں melamine and formal ڈی ایڈ ایڈ اس کا نام مہیں ہے اس میں ویسا کو سیاد رکھنے والی بات نہیں اور اس بات ہے یہ کو polymer کے اگزامپل ہو جائے دونو اگل اگل ٹائپ کے monomers لیے گئے ہیں ٹھیک ہے بچوں اور یہ ہو کیسے رہا ہوگا اب اس طرح سے polymer ہوتا گیا اور آگے جو ہے وہ بڑھ گیا اور یہ polymer بن گیا ٹھیک ہے usage بغیرہ دیکھ لینا بیٹا ہے نا یوریا فارمال ڈی ایڈ ریجن بلکل سیم ہی بیٹا اس میں بھی مطلب میں آپ کو کیا بولو اب میری ضرورت آپ کو نہیں ہونی چاہیے اس میں اب آپ سمجھو نا الڈی ہی میں بھی الیکٹرو فلی سینٹر بیٹا یہاں مینس یہاں پہ پلس اس کے پاس لون پیر یہ اٹیک کرے گا یہاں پہ پھر یہ دیکھو CH2S میں کنوارٹ ہو گیا ٹھیک اس کی میکانیزم کی اتنی ضرورت نہیں آپ کو مینس کے لئے ٹھیک ہے آپ کو میں نے جو بولا ہے ان سب باتوں کا دھیان رکھو ست پرتی ست آپ اس میں score کر آؤ گے ٹھیک پوچھا یہ جا سکتا یوریا formal dehyd جو ہے وہ کس کا example ہو بتاؤ کو پولیمر یا homo پولیمر تو کو پولیمر obviously اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو condensation کے through جا رہا ہے لیکن اس میں condensation بھی ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سمجھ رہا بابا یہ والا جو گروف ہے پانی بن کے تو باہر نکل رہا ہوگا دوسرے سپیسیز کے ساتھ تب ہی چلو آگے بڑھتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کا بات کر لیا natural rubber important ہے very important natural rubber کا monomer ہے 1,4 joh alken والا ہے اس کو ہم کیا بولتے commonly isoprene بولتے isoprene natural rubber کا monomer ہے بتا اس کا ipc name کیا ہے یا ipc name دے گا بتا یہ کس طرح کے monomer سے natural rubber کا artificial rubber کا اس طرح کی question پھر آکھے پوچھے گا تو دھیان رکھنا important بات یہ ہے کہ polymer ison کے بعد سارے کے سارے cis alken منتے ہیں سارے کے سارے cis alken بنتے ہیں دھیان رکھنے والی بات ہے natural rubber میں jelkin بنتا ہے osis بنتا ہے دھیان رکھنے والی بات ہے important بات ہے اس کے بات میں لکھا ہے دھیان سے دیکھ لو there is no polar substituent اس میں کوئی polarity نہیں ہے اس میں جو وینڈر وال force ہے وی وینڈر وال force یہاں پہ exist کر رہا ہے اور یہ اس سے کنفرم ہوتا ہے اور اس configuration والا alken سے natural rubber جو وی ڈو جو ہوا ہے نا اور اس لیے بیٹا اس کو جو ہے اس میں یہ force اگر آپ stretch کروگے تو آسانی سے stretch ہو جائے گا اور چھوڑ دوگے تو واپس سے regain ہو جائے گا اس میں دیکھو natural rubber کو soft sticky ہوتا اس کو 10 سے 50 دگری تک کر دوگے زیادہ کروگے تو ملٹ کر جائے گا اور پھر وہ جو ہے وہ usefulness اس کا ختم ہو جائے گا والکنائزن اور rubber جیسا کہ میں نے بولا تھا اس میں بیٹا sulfur add کیا جاتا ہے پولی sulfide cross link generate کیا جاتا ہے اور اس کو کرتے کیسے ہیں اس کو بیسی پولیمر جو تمہارا natural rubber ہے اس کنٹیننگ مولیکیول کو اور اچانک سے جو ہے وہ cool کیا جاتا ہے تو ان میں جو ہے ایک arrangement ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے جو تمہارا پولیمر ہے ان کے بھی سلفر سلفر کے بھی اس طرح سے link create ہونے لگتا ہے اس طرح سے تو اور یہ جو ہے اس کو strength ملتا ہے بیسکلی اس کو سلفر کے ساتھ 110 دگری سلسیوس پہ گرم کرتے ہیں تو create سلفر سلفر cross link ادھیان رکھنے والی بات ہے اگر important point ہے یہ اگر سو important بات یہ بھی ہے کہ اس میں نیچرل رببر کو موڈیفائی کیا جاتا ہے کیسے موڈیفائی کیا جاتا بچوں سلفر ایڈ کیا جاتا ہے تین سے پانچ پرسن اور زینک اوکسائیڈ بھی ایڈ کیا جاتا ہے اس میں زینک اوکسائیڈ کا کام کیا ہوتا بیٹا accelerate کرتا ہے ملہب اکتر سے والکنائزن کی ریٹ کو بڑھاتا ہے ملہب جس لائک کی طرح کام کرتا ہے ٹھیک سلفر تین سے پانچ پرسن along with the zinc اوکسائیڈ آگے بڑھتے ہیں نیوپرین بہت انپورٹنٹ ہے یاد رکھ لینا یہ سنثیٹک ربور کا اگزامپل ہے یاد رکھ لینا ہاں بھئی کیا بولا میں نیوپرین 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 سنثیٹک ربور جس کو ہم کہتے ہیں پوچھا جا سکتا نیوپرین کا ایپیسی نیم کیا ہے جس مونومر میں ہے نیوپرین جو تمہارا سنثیٹک ربور اس کا مونومر کیا ہے تو کلوروپرین دیکھ لو ایپیسی نیم کیا ہو جائے گا ایپیسی نیم ہو جائے گا 2 کلورو بیوٹا ڈائن یا بیوٹ 1 3 ڈائن زیادہ اپروپریئٹ ہے تو اس طرح سے ہم اس کو مونومر کا نام بول سکتے ہیں اور جو پولیمر بن رہا ہے اس کو ہم کیا بولتے نیوپرین بولتے جو سنثیٹک ربور کا ایجامپل ہے بیٹا بیوٹا ڈائن اس کا مونومر ہے اور اکرائلو نائٹریل اس کا مونومر ہے کو پولیمر کا ایجامپل ہے ایڈیسن پولیمر کا ایجامپل ہوگا کیونکہ اس میں الکین بول بول ہے اور وہ میکانیزم ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ریئیجن کیا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو ای آپ کو کلیر ہے اس میں کچھ بھی بات بتانے والی نہیں لیکن important ہے مونومر کیا ہوتا ہے نیوپرین کا مونومر کیا ہوتا ہے نیوپرین کس کا ایجامپل ہے سب بات دل و دماغ میں بٹھا لو ٹھیک ہے اوکی نیکسٹ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولی اسٹر کا پولی اسٹر اسٹر کا پولی میرائیز سمپل اسٹر کا پولی میرائیز لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا مونومر یہ ہے دیکھ لو آپ اسٹر گروپ ہے اسٹر اسٹر بات بات نہ ہو تو ہم اسکو بولیں گے میتھائیل اور میتھائیل جو اسٹر والا ہے میتھائیل جو اسٹر والا ہے اسکے بعد نمبر کر دو گے تو میتھائیل کام ٹو میتھائیل اسکے بات تین کارمن کے لیے اپن کیا بولیں گے پرو ٹو انویٹ بولیں گے نا یا میتھائیل میتھائیل اکرائیلیٹ اسکا جو ہے وہ کامن نیم ہو گیا جس کو آپ بول سکتے ہو ٹھیک پولی میتھائیل ہو رہا ہے بیٹا سلکین میں ہی جا مونومر ٹھیک ہے بھائی اتنا ایمپورٹن نہیں ہے زیادہ اسٹریس میں نہیں ٹھیک تو نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں جو مونومر ہم لوگ ہے گلیپٹل ایمپورٹنٹ ہے گلیپٹل جو ہے اسکا مونومر جرور یاد رکھ لیں نا تھالی کے سید ہم نے یاد ہوگا ہم لوگوں ہم وہاں نہیں جا رہے پر ایسید اور ایتھائیلین گلائکول جو ہم یوز کرتے ہیں اب اسے بات ہے الکوہل پلس ایسید بنے گا بیٹا آپ یہ سب سمجھتے ہو یہ اورگنیک کا ریاکشن ہے ہے نا الکوہل پلس ایسید جو ہے وہ کیا بنتا ہے ایسید بنتا ہے کیونکہ پانی نکلتا ہے الکوہل پلس ایسی بنتا ہے ٹھیک ہے پروٹی سمیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے گلپٹل کا فارمیشن ہو گیا ہے سو گلپٹل آپ اس طرح سے بنا سکتے ہو اور ایسید 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 پلس ٹھیک ہیر انپورٹن ہاں ریاکشن ہو رہا ہے تو یہ دھیان رکھنے وات ہے بیٹا ٹھیک ہے تمہارے حوالے بطن ساتھی چلو آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ اگزامپل ہے ٹرائلین جس کو ہم ڈیکرون بھی کہتے ہیں ایمپورٹن ہے ہاں کامن ایسی نام آجائے ڈیکرون اور ڈائنوسور جیسا کچھ نام یہ ڈیکرون مولتے ہیں منومر اس کا بیٹا ڈائلین گلائکول تو ہے پیرا پوزیسن سے کاربو گل گروپ ہوگا اور اس میں ہی آپ کیا کروگے اس میں بھی الکو حال پلس ایسی کیا بنے گا کون ڈیکزامپل پولیمر ایکزامپل ٹھیک ہے اس میں بیٹا پولیمر ایسی کے لیے جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پوچھا جائے گا ٹھیک ہے ہوگی بچ پروپرٹی ڈیوز دیا ہوا ہے بائیو ڈیگریڈی ڈیگریڈی اور بائیو ڈیگریڈی 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 کونکہ نا ابھی جو کورمنٹ ہے وہ بڑا ہی سنسیر ہو گیا کیونکہ پولیوشن بہت بڑھ گیا نا تو کنٹرول تو کرنا پڑے گا جن سب بات ہو کی جو سمجھ ہے وہ تم سے جاننے کی کوشش کر لیں اس کی کوئی حروسہ نہیں ہے میرے کال سے بائیو ڈیگریڈی 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 ہمارے ساتھ غلط نہیں چھاتا ہم نیچر کے ساتھ غلط کر رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں سو نیچرل پولیمر جتنے ہوں گے وہ بائیو ڈیگریڈی ہوں گے اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی فورمیشن ہی بڑا آسانی سے ہوتا ہے نیچر میں اور اس کا جو دی separation ہے وہ water کے presence میں ہوتا تو باقی بائیو ڈیگریڈی بلیمر جو ہے وہ تمہارے جتنے بھی اپنے سنتیٹک پولیمر جو دیتے بھی بنایا ہے وہ نان بائیو ڈیگریڈیبل ہوگا ہے نا جسے اپنے پلاسٹک لیا دے نا اپنے پلاسٹک پر بیان لگاتے ہیں ہر بار لیکن وہ لگتا نہیں ہے کیونکہ ہم خود پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں ہے نا ہر دن جو ہے جرمانہ لگنے کا آناؤنسمنٹ ہوتا ہے لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے آپ بھی مجبور ہم بھی مجبور کبھی تھیلہ لے کے نہیں جاؤ پلاسٹک لے کے آ جاؤ یہ چلتا ہے چلتا رہتا ہے اور چل رہا ہے ہے نا تو دیاردہ نون بائیو ڈیگریڈیبل وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتے سالوں سال جو ہے وہ مٹی تہلے دبے رہیں گے لیکن اس کا ڈیگریڈیشن نہیں ہوگا اور تمہارے جو مٹی کی کوالیٹی ہے وہ گھٹ جائے گی مٹی کی کوالیٹی گھٹ گے تو اچھے سے دھان نہیں ہوگا گہوں نہیں ہوگا ہے نا اونین نہیں ہوگا پٹیٹو نہیں ہوگا تو آنے والے سمیہ میں کھانے کے لیے تم کو اچھی کوالیٹی کا ویجیٹیبلز نہیں ملے گا ٹھیک ہے خیر آپ بہت اچھے سے لنک کر سکتے ہو اس کو اکے کلال ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ اس کے اگزامپل ضرور دھیان رکھے گا بیٹا بائیو ڈیگریڈیبل کے جو اگزامپل ہیں اور نون ڈیگریڈیبل والے اگزامپل ہیں سو اس طرح سے جو ہے وہ پولیمر کی کہانی ہوتی ہے نائلون ٹو نائلون 6 کا مطلب سمجھو نائلون ٹو نائلون 6 کا مطلب ہو گیا اس میں دو کاربن والا ایک مونمار ہوگا اور ایکس کاربن والا دو کاربن والا جیسے دیکھو مائنو ایسٹ لیا گیا ہے یاد تو کرو بھائی اور امائنو ایسٹ لیا گیا ہے اور ایک لیا گیا ہے جس میں کیپروک ایسٹ کا فارمولا ہے چی ایسٹو 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 کا ہول پائب ایسٹو اور سی ایسٹو 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 اگر آپ دیکھ لینا اب اسی بات ہے اس کو کاربن کے طرف سے کانٹنگ کرو گے امائنو لگا دو گے پریفیکس important یہ ہے بیٹا کہ یہ biodegradable ہے نا تو یہ example آپ لوگ دھیان رکھے گا polymer کی کہانی اتنی ہی ہے اب کچھ important points نیچے mention کیے گئے ہیں اور آپ اس کو دیکھ لو سمجھ لو یاد کر لو یہ chapter تھوڑا یاد کرنا پڑے گا لیکن میں نے جہاں جہاں سمجھانے کی بات تھی سمجھانے کی کوشش کیا ہے ایسے ہی آگے ہم آپ کے لیے کچھ capsule topic جو کم پڑھ کے اچھے نمبر نکالے جا سکتے ہیں ویسے والی topic کو جلدی جلدی میں بتا دوں گا باقی کچھ سے ویسی requirement رہی تو آپ مجھے بول دینا بیٹا اوکے الہال کے لیے ٹاٹا بابائے good night اس کو بھی دیکھ لینا آپ لوگ اوکے